بات ذرا بجلی کی حوالے سے ایک نیا سکیڈول سامنے آیا ہے اور اس نیا سکیڈول کے مطابق جمہ کشمیر کے بالخصوص کشمیر وادی کے شمالی اور جنوبی یا وسطی علاقوں کے اندر متدد مقامات میں آئندہ ایک ہفتے میں الگ الگ دنوں میں بجلی سپلائی ظہور متاثر رہے ہیں بلکل یہ خبر آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والی دنوں میں آپ کو بجلی کی حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس حوالے سے محکمہ نے بازدبت طور پر جو نیا سکیڈول ہے وہ جاری کیا ہے اور کیونکہ کئی ایک جگہوں پر درخت کی کٹائی ہونی ہے اس حوالے سے بجلی متاثر ہو سکتی ہے کے پیڈی سیل کی جانب سے بازدبت طور پر شرک ایڈول جاری کر دیا گیا ہے اور لائلوں کے قریب درخت کی کٹی ہونی ہے اس حوالے سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ سکیڈول اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے ان میں کئی ایک علاقے ہیں خاص کر شمالی کشمیر کا بونیار کا علاقہ ہے نوشیرہ ہے ہچی پورا ہے پہلگام ختمورہ اشمکام جنوبی کشمیر کے بھی کئی علاقے ہیں ناغم ڈی ایش پورا کلگام کے کئی علاقے ہیں جہاں پر آنے والے جنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بجلی کے سپلائی کچھ ایک گنٹوں کے لئے متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ کئی ایک جگو پر ایک تو مرمت کی کام ہے اور ساتھ ہی ساتھ کئی ایک جگو پر جو درخت ہے ان کی یا جو شاک ہے ان کی کٹائی ہونی ہے اس حوالے سے یہ نیا شرکیڈول جو ہے وہ جاری ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو خاص کر اکتوبر 26 اور اکتوبر 29 کو دس بجے سے لے کر تین بجے تک کئی علاقوں میں بجلی جو ہے وہ متاثر ہو سکتے اس پر مزید بات چیت کریں گے سیدھا سری نگر چلیں گے گلستانی اسمائندہ امران نائی کو ہمارے ساتھ ہے امران بہت شکریہ جائن کرنے کے لئے نیا شرکیڈول جاری ہوا ہے اس حوالے سے بتائے گا کہ کون کون علاقے ہیں جہاں پر بجلی متاثر ہو سکتی ہے جب انکل زہور کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لیمیٹڈ یعنی کے پی ڈی سیال نے کشمیر کے مختلف علاقوں بجلی فندش کا اعلان کیا ہے تاکہ بجلی کی لائلوں کے قریب درختوں کی شاکے کارٹی جا سکتے اور بیگر مرمت کی جا سکتے اور اس حوالے سے چیف انجیلیر ڈسٹریبیوشن کے پی ڈی سیال کے مطابق کئی علاقوں میں تین تیس کے بھی لائلوں کو بند کیا جائے گا جس سے بجلی کی سپلائی متاثر ہوگی اور بجلی کی جو بندش ہے اس کی تفصیلات انہوں نے اس طرح سے جاری کی ہے حاجی اور تیس اکتوبر کو صبح دس بجے سے شام تین بجے تک بجلی بند رہے گی گریسر روحاما چکلو سڈکو اور اگریگشن ایریا جو کہ رفیہ پاس بارملا علاقے ہیں وہاں پہ بھی تین نومبر دوہزار چوبیس صبح دس بجے سے شام تین بجے تک بجلی بند رہے گی اسی طرح سے پوری کے علاقے دوشہرہ اور بولیار میں تیس اکتوبر سبح دس بجے سے شام تین بجے تک بجلی بند رہے گی چندوسا شورنز ملپورا اور گانٹمولا کے علاقے جو کہ مارا ملا دسٹرک 31 اکتوبر صبح 10 بجے سے شام 3 بجے تک وہاں پہ بھی بجلی بند رہے گی اسی طرح کے سے ہنوارا اور چوکل میں 28 اکتوبر صبح 10 بجے سے شام 3 بجے تک بجلی بند رہے گی پہلگام، ہتمرہ، ارش مقام اور اس کے ملحی کا علاقوں میں 38 اور 30 اکتوبر کو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک بجلی بند رہنے کا اعلان کیا گیا ہے اسی طرح سے ساؤت کشمی کے علاقے ہیں جاری پورا بہی باب اور اس کے جو قریبی علاقے ہیں ستائیس اکتوبر صبح دس بجے سے شام چار بجے تک وہاں پہ بھی بجلی بند رہنے کا اعلان کیا گیا ہے دیو سر کیلم اور اس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں ستائیس اکتوبر کو سبا دس بجے سے شام چار بجے تک بجلی بند رہے گی اسی طرح سے اگر چادورا کی بات کریں لاگام ریج پورا اور اس کے جو گلہکہ علاقے ہیں ستائیس اکتوبر صبح دس بجے سے شام چار بجے تک بجلی بند رہے گی کولگام چاونوں اس کے آس پاس علاقوں میں ستائیس اکتوبر کو سبا دس بجے سے شام چار بجے تک بجلی بند رہے گی سکائیمو ریڈ والی اور اس کے جو گلہکہ علاقے ہیں ستائیس اکتوبر صبح دس بجے سے شام چار بجے تک وہاں پہ بھی بجلی کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے گازی گن، بیر بازار اور اس کے جو قریبی علاقے ہیں عرب گرد کے علاقے ہیں ستائیس اکٹوبر دوہزار سوہ دس بجے سے شام چار بجے تک وہاں بے بھی کے پی ڈی سی ال کی طرف سے بجلی بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور کے پی ڈی سی ال نے متعلقہ علاقوں کے ریایشوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان علاقے آردی بجلی بندش کے لیے تیار ہیں اور اپنے معاملات کو اسی حساب سے تردیمیں بہت بہت شکریہ عمران نائکو تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تو بجلی کا نیا سکیڈول آپ کے سامنے آیا ہے جن جن علاقوں کے اندر بجلی سپلائی جن جن دنوں میں اور جو وقت مقرر کیا گیا ہے بند رہی گی یا سپلائی متاثر ہونے والی ہے اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے مکمل طور پر عمران نائکو رکھ رہے تھے